حکمت کا بچھلی سہولت پیکج کا اعلان سردیوں میں بچھلی کے اضافی استعمال پر 26 روپے یونٹ تک ریلیف ملے گا حضرت سال کے مقابلے اضافی بچھلی کے استعمال پر 26 روپے سات پیسے فی یونٹ کا فلیٹ ریٹ ملے گا پیکج موسم سرما کے تین ماہ دسمبر دوزہ چوبیس سے فروری دوزہ پچیس کے لیے ہوگا اطلاق گھرے لوگا ماشل اور سنتی سارفین پر ہوگا سنتی سارفین کوفی یونٹ پانچ اشاریہ سات دو سے پندرہ اشاریہ سفر پانچ روپے تک کی بچھت ہوگی کمرشل سارفین کوفی یونٹ تیرہ اشاریہ چار چھے سے بائیس اشاریہ سات ایک روپے تک کی سہولت ملے گی فضائی آلود کی خطرناک حدوں کو چھو گئی باغوں کے شہے میں سانس لینا بھی محال لاہور کا مجموعی ایک والٹ اینڈیکس 682 ریکارڈ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سرے فہرست مراتب علی روڈ 989 اسکری ٹین میں ایک یو آئی 919 ریکارڈ آنکھوں کی جبن اور گلے کی بیماریاں پھیلنے لگی حکومت کا عوامی مقامات پر 17 نومبر تک گرین لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ پارک تفریقہ ہوں عجائب گھر دس دن کے لیے بند بھرتی سموگ لاہور میں مارکٹے رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکم اتوار کو مارکٹے مکمل بند رہیں گی پرائیوٹ دفاتر میں دو روز ورک ٹرام ہوم کا آرڈر ہائی کورٹ میں انچداد سموگ کیس کی سمات جسٹر شاہد کریم نے کہا کاش افسرام باہر نکل کر دیکھیں کیا حالات ہیں حکومت رات دس پجر کے بعد کرفیو سے مطالق فیصلہ کر سکتی ہے سمات 11 نومبر تک ملتے بھی ہیوی ٹرافک اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کا لاہور میں داخلہ بند جمعہ رتوار ہیوی ٹرافک، لوڈر ٹریکٹر، ٹرالیاں شہر میں داخل نہیں ہوں گے حکومت پنجاب نے حکمات چاری کر دیئے ٹرافک پولیس، محکمہ ٹرانسپورٹ، محکمہ محولیات کی مشترکاتی میں تشکیل پیٹرول، عدویات، خرونوش اور مسافر گاڑیوں کو چکن کے بعد داخلے کی اجازت ہوگی چیمپینز ٹرافی میں ہائیبریڈ مارڈل پر کوئی بات نہیں ہوگی بھارت کے پاکستان نہانے کی خبر پر چیئرمن پی سی بی کا رد عمل محسن اکمی نے کہا کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے بھارت کے نہانے کے باوجود ہم اپنی تیاریاں جاری رکھیں گے اگر بھارتی ٹیم کے نہانے کا تحریدی طور پر بتا گیا تو حکمت کے پاس جاؤں گا چیئرمن پی سی بی کا دورہ ایک اضاف اسٹریڈیم تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا کامی ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف شاندار فتح پر مبارک بات بھی تھی لاہور کے لیے دس ارب کے ترقیاتی منطوبے بجٹ سے لاہور کی سڑکیں مرمت ہوں گی سیوری جوہ ڈوینیج اپ ٹوئٹ کیا جائے گا نشٹر ٹاؤن کو تین ارب جاری ڈاوی ٹاؤن میں دو ارب نوے کروڑ سے ترقیاتی کام ہوں گے شالما ٹاؤن ایک ارب داتا ٹاؤن کو ایک ارب بیس کروڑ جاری سرکاری ادار ارب روپے کا پانی پی گا ہے بیالیس محکمے تین ارب تیس کروڑ اکیس لاکھ سیز آئیت کے نادہ ہندہ جیو آئر وان ٹو سکس نے واسہ کے تیس کروڑ اناسی لاکھ ادا نہیں کیے محکمہ پولیس محکمہ سیحت ریلوی وابٹا اوقاف اور موڈل ٹاؤن سوسائیٹی بھی نادہ ہندہ ہیں وابٹا کا نام استعمال کرنے والی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کا خلاف انکواری ایف آئیے نے آٹھ ہاؤسنگ سوسائیٹیز کی انتظامیہ کو طلب کر لیا انتظامیہ کو چودہ نویمبر کو ایف آئیے آفیس پیش ہونے کا حکم وابٹا کا نام بغیر اجازت استعمال کرنے پر ناٹس جاری تاجہ دو سکیم دوسرے مرحلے میں بری طرح ناکام یکم اپریل سے اب تک 32 لاکھ میں سے 76 ہزار تاجروں کو ریجسٹر کروایا جا سکا ایف بی آئیے نے تاجہ دو سکیم سیل تحلیل کر دیا ریٹان فالنگ ڈیسک بھی باند تمام متعلقہ افسران و ملازمین کو اپنے زونز میں ریپورٹ کرنے کا حکم جاری کم آمدن والا طبقہ سبسڈی کا منتظر یہ ٹیلٹی سٹورز پر ریلیف کے دروازے تاہال نہ کھل سکے مارکٹ میں دو ہفتوں کے دوران تین مرتبہ گھی مہنگا ہو گیا آٹھا چینی چاول کی قیمتیں بس سے باہر ہونے لگیں تین اشرا کی قیمتوں میں بت دریج کامی سولہ کی قیمتیں مستحکم رہی موس میں سرما کے آغاز پر گیس کی کلت لہور سمیت پنجاب بھر میں لپی جی مافیا منمانی قیمتیں وصول کرنے لگا شہر میں لپی جی تین سو سے تین سو پچاس روپے تک فروقت ہونے لگی پی ایچے میں تنخواہوں کی عدم ادا کی پر ملازمین سراپ احتجاج ہیڈ آفس ٹریل روڈ پر احتجاج اور علامتی دھرنا دیا ڈی جی اور انتظامیہ کے غیر منصفانہ فیصلوں کے خلاف ناربازی مطالبات کی منظوری نہ ہونے پر دارہ کار پورے لاہور تک پھیلانے کی دھنگ کی دیتی ڈروکریسی کا ایک اور منصوبہ سرک فیتے کی نظر جیلی ویجز پر اکھیٹ ڈاکٹر تین ماہ کی تنخواہ سے محروم ٹی بی مراکس پر صحت کا نظام بگڑنے کے خدشات ڈاکٹرز بھی تنخواہے نہ ملنے سے کشمکش کا شکار چائنہ سکیم میں جگیاں گرانے کے خلاف اتجاج جی جارٹن روڈ پر مکینوں کی بڑی تعداہ دے اتجاج میں شری بولے الڈی اے کی جانب سے جگیاں مسمار کی جا رہی ہیں تیس سال سے رہ رہے ہیں جگیاں نہ گرائی جائیں پاک ارب سوسائٹیکو گریونز کا نارٹس جاری پاک ارب سکیم میں سڑکیں بشلی سیورش کا نظام موجود نہیں مکین ازیت میں سندگی گزارنے پر مجبور الڈی اے نے بنیادی سہولیات کی ادم فراہنی پر نارٹس لیا گارمنٹ آفیسرز کوپریٹیف سوسائٹی کی رازی واہ گزار کیوں کروائی قبضہ مافیا نے سیکیٹری کوپریٹیف پر فائرنگ کر دی واقعہ رائیونڈ وڈ پر پیش آیا مقدمہ درج مرکزی ملزم امین زفر یاسین نے نو کنال شے مرلا زمین پر قبضہ کیا قبضہ مافیا کی جانب سے حملے کی فٹیج منظر عام پر آ گئی سردر کاف لیگ چودری شجاعت سے چینی سرمایہ کاروں کی ملاقات سبائی وزیر شافعہ حسین عدیگر احدیدار بھی موجود تھے چودری شجاعت نے کہا پاکستان اور چین کے مابیل اقتصادی تعاون بڑھایا جائے گا سبائی وزیر لوکل گارمنٹ زیشان نفیقہ ٹاؤن ہال کا دورہ میگا پروجیکٹس کے ہی ٹینڈرنگ کے عمل کا جائزہ لیا ڈی سی سید موسیر عزاز سیکیٹری لوکل گارمنٹ شکیل احمد میاں بھی ہم رہا تھے سبائی وزیر اور سیکیٹری نے ٹھیکے داروں سے بھی ملاقات کی ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق کی زیرے صدارت اجلا سیٹیزن فسیلیٹیشن سینٹر میں درخواستوں کا جائزہ لیا سفٹیڈ چودہ فاروق کی مقررہ مدد میں پروسسنگ یقینی بنانے کی ہدایت کہا شہریوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ایس او پیس میں ترامیم کی جائیں ڈی جی فوڈ اتھارٹی سے گھی آئل میل اسوسیویشن کے وفت کی ملاقات گھی اور آئل کے میار پر مشاورت قابلین سے متعلق اگاہ کیا گیا ڈی جی نے کہا پیکنگ لیبلنگ اور میار مقرر کردہ قابلین کے منافع ہونے پر کاروائی عمل ملائی جائے گی فراڈ مافیا کا راستہ ہر صورت روکا جائے گا تبلیغی اجتماع راوینڈ کا دوسرا مرحلہ ملک اور بیرونے ملک سے مندوبین کی شرکت مولانا ربی الحق مولانا اسماعیل گودرہ کا خطاب مولانا فاروق اور مولانا احمد لادا نے بھی راہی حق کا بتایا صبح وزرکارون صحیب احمد بھرد کا راوینڈ اجتماع گاہ کا دورہ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے بریفنگ دی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی زیرے صدارت اسلاس ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول کے ترقیاتی تربیتی اور پیشہ ورانہ امور کا جائزہ بولے ترقیاتی کاموں کو مقررہ ٹائم لائن میں مقامل کریں وزیر تربیت ایلیٹ اہلکاروں کو بہترین ٹریننگ سمیت تمام سہولیاتی جائیں گی زلین دی زامیہ کے سموک سے بچاؤ کے لئے دمات ایڈیشنل ڈیپٹر کامیسٹر جنرل شوجین فیلٹ میں متحارک ہو گئے شالیمار لنک روڈ اور مولحا کا علاقوں میں شہریوں میں ماسک تقسیم کیے اسسسٹنٹ کامیسٹر سٹی رائے بابر نے مال روڈ اور اردگرد کی مارکٹس میں ماسک بانٹے علام اقبال اپنجی نیورسٹی ریجنل کیمپس میں تقریب جسس ریٹائر ناصر ناصر اقبال پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود امانولا ملک کی شرکت مقررین علام اقبال کی نظریہ اور پاکستان بنانے میں کابشوں کو سراہا طلبہ کے جانب سے شائر مشرق پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی گامنڈ گریجویٹ کالیج وحدت روڈ میں پہلی قوم اقبال کانفرنس ممتاز ماہر اقبالیاد ڈاکٹر خالد نایم کی شرکت پرنسپل گل بار کالیج ڈاکٹر آریف محمود ڈاکٹر عبدالحامید بھی شرک تھے گامنڈ کالیج براہ خاتین ٹانچپ میں اقبال جے کی تقریب پروفیسر بسیرہ امرین بھی آئیں ادھر اسلامیہ گریجویٹ کالیج ویمن میں اقبال جے کی تقریب ڈاکٹر سید انصر ازر ڈاکٹر عبدالحامید رفیقی احسد مختار اور ڈاکٹر عمجد ساکیب کی شرکت پنجاب ینیورسٹی شعبائی گرافکس ڈیزائن کے نمائش واسٹ آنسر ڈاکٹر محمد علی نے نمائش کا افتتاق کیا طلبہ و طالبات نے تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا پرنسپل کالیج ڈاکٹر سمینہ چیرمین شعبائی ڈاکٹر احمد بلال کی شرکت ڈاکٹر جمشی ڈاکٹر یاہیہ کا سنفی مساوات پر اساری خیال سیمینہ کا مقصد انسانی حقوق صحت کی سہولیات تک رسائی ہے سوسائٹی آف فرینزک میڈیسن کے نو منطقے باہدداروں کا اجلاس میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ بنانے ڈاکٹرز کا اضافی الاؤنس کے معاملات سیرے بحث آئے پروفیسر زاہد بشیر پروفیسر فرہد سلطانہ پروفیسر عبدالرشید سمیت دیگر کی شرکت وائس چیرمین آفیس کا نائب کاسی درشد محمود چھتیس سالہ باہدر میٹا ہے وائس چیرمین واسا چودری شہباز احمد کی جانب سے ازاز میں تقریب ایم جی گفران احمد کا بھی نیک تمنہوں کا اظہار پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے مفت ایمولین سروس کا افتتاہ منطورہ بازار میں تقریب ڈاکٹر مزمی الحاشمی کی شرکت ذرا شکیل حافظ نوید عبدالرحمن احسان عبدالرزاق چودری بھی ہم رہا تھے معروف صحافی اور سینئر تجزیہ کار سحیل وڑائچ کی سالگیرہ دوستو انسیتو کارپ کی مبارک باتیں نیک خواہشات کا اظہار آئی سی سی انڈر نانٹین ایشیا کپ کی تیاریاں دورائے امرات کے لیے انڈر نانٹین سکوارڈ کا اعلان کپتان ساد بیگ عبدالسبحان علی رزاق فہم الحق فرحان یوسف ٹیم میں شامل ایشیا کپ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا میچ تیس نومبر کو کھیلا جائے گا اور کھلتا پنجاب گیمز میں انٹر کلپ ہاکی کے مقابلے ینگسٹرز کلپ نے تاہر ہاکی کلپ کو ایک کے مقابلے میں چار گول سے ہرا دیا خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی نے سی ڈی جی کلپ کو پانچ ایک سے شکست دی موسیقی